زندہ بار سین بائی نیا پاکستان امرار خال یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی یہاں پر کارکون ہیں پی ٹی آئی کے اس نوجوان کے لئے تعلیم بجائیں یہ کراچی میں بھی نظر آتا ہے لے لہور میں بھی نظر آتا ہے یہ گجراولا میں بھی نظر آتا ہے یہ راول پنڈی میں بھی نظر آتا ہے یہ اسلام آمباد بھی نظر آتا ہے بہت شکریہ سلام آج آپ یہاں پہنچے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے لئے ان پہ جو ظلم و ستم جاری ہے اس کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں امران ہان کی کال پر آپ نے دیکھا ساری قوم باہر جتی کیا کہیں گے خان صاحب جب بلائیں گے انشاءاللہ ہم آذر ہوں گے جب ہمیں کال ملے گی اور شہباز گل صاحب کے لئے گبرانہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ہتکنڈے ہیں یہ رانہ سناولہ وغیرہ کے یہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے لئے ہمیں قربانی دینی ہے یہ ملک خونی انقلاب مانگ رہا ہے اور ہم اس کے لئے تیار ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ظلم کر لیں گے تم ظلم کرتے رہو کتنا ظلم کرو گے ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور یہ ملک ہم ڈی اے چے سے پاکستان بنا کے رہیں گے جی آسلام علیکم میں شہباز گل صاحب کے لئے کہنا کو چاہوں گا کہ وہ جٹا کبرائی نہیں جٹیں تو کبرائی نہیں ہے تیرے نالا تو بھی رہے ساڑا اے اکھا ڈی اے انشاءاللہ لنگ جانے شہباز گل انشاءاللہ تیرے بھی تیرے نال کھڑے نے کھڑے رہ سن اے چور اے نو سربازہ نی گورنمنٹ اے ڈاکوہ نی گورنمنٹ اے ڈکیتہ نی گورنمنٹ اے رساگیرہ نی گورنمنٹ اے بدماشہ نی گورنمنٹ اور اے جڑا نکاجیک وزیراعظم ہے نا سی ڈی اے دا اے ڈی گورنمنٹ انشاءاللہ تھوڑے دے انشاءاللہ میں اپنے کپتان کو لوں جہاں کے سپیشل میں اپنے کپتان کو لوں اس چیزے سے کپتان اپنے راضی کر سا کہ جسٹا ہم ساڑی گورنمنٹ آسی سانیہ مارڈل ٹاؤن جیڑے نا نو سربازہ اے نا ڈاکوہ نی گیتہ آج ہان صاحب سے ہماری ملاقات تھی ہان صاحب نے کہا ہے کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کا اب حساب لیا جائے گا اور بڑا صحت حساب انشاءاللہ لیا جائے گا میرا کپتان میں اپنے کپتان کا کرکن ہوں میں اپنے کپتان سے ریکویسٹ کروں گا ان ڈاکوہ کی ان ڈکیتوں کی ان نو سربازوں کی ان بدماشوں کی انشاءاللہ خان صاحب سے منیٹرنگ میں خود مانگوں گا ان کو میں بتاؤں گا کہ یہ منیٹرنگ کیسے کی جاتی ہے جیلوں میں اور ان کو جیلوں میں گسیٹیں گے آئینی طریقے سے گسیٹیں گے ان ڈاکوہ کی ان ڈکیتوں کی ان نو سربازوں کی گورنمنٹ انشاءاللہ جانے والی ہے شہباز گل کبرائی نہیں جٹا انشاءاللہ سی پہلے بھی تیرے نال تھا ان بھی تیرے نال ہیں اسلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی اس وقت میں اسلام بات ایف نائن پارک میں موجود ہوں امران حان کی کالپر ڈاکٹر شہباز گل کے لیے یہاں بہت عداد میں لوگ آ رہے ہیں سیر اسلام علیکم جو علیکم اسلام علیکم اچھا پھر پتائیں جو ڈاکٹر شہباز گل پہ تشدد کیا جا رہا ہے جو ظلم کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے میرے خیال میں تو یہ مثال کہیں نہیں ملتی ایون امریکہ میں گونتنامو بے میں اتنی زیادہ ظلم کبھی نہیں دیکھیں جس طرح یہ جو ریپورٹڈلی ہے ہو رہا ہے اسکیوز می جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے چاہے بدترین دشمن بھی ہو لیکن وہی ہے جو میڈیا ہمیں فیڈ کر رہا ہے میڈیا کے حساب سے میں نے خود تو کبھی نہیں ان کا دیکھا سو میں اس میں زیادہ کوئی تفسرہ اس پہ نہیں کر سکتا ہے میڈکلی کے ان کی کیفیت پہ آپ یہاں کیوں پہنچے ہم اس لئے پہنچے اس کی بہت ساری وہ جوہات ہیں پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت ہم غدار تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کی اپنے ذاتی مفادات بہت ہیں یہ واحد پہلی دفعہ کوئی کرن امید نظر آ رہی ہے کہ شاید انشاءاللہ ان مفاد پر اس لوگوں سے ہماری جان چھوٹ سکے اور عمران خان کا ساتھ دینا میں سمجھتا ہوں وہ صدقہ ہے اور لازمی ہونا چاہیے اس حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جو حکومت کر رہی ہے آنے سے پہلے تو بڑے دعوے بھی کیے تھے اور ابھی یہ حکومت ایک طرف ڈاکٹر سبالگلی پہ تشدد ہو رہا ہے ایک طرف ان کی آواتین کہتی ہیں کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے کیا کہیں گے اس حکومت تو جب سے یہ لوگ پاور میں آئے ہیں بیس پچیس سال سے ان کے سوائے جھوٹ کے لوٹ مار کے کوئی ایسی چیز نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ان کے دیکھے ہوئے ہیں سارے محل دکھا مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کی کیا کیا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے چلا جاتا ہے آپ کوئی سی بھی بلاول ہاؤس کو دیکھ لیں ان کی جاتی عمرہ دیکھ لیں وہ ہم میں سے عوام میں سے وہ لوگ نہیں ہیں ان کے ذاتی مفادات ہیں کسی ایجنڈا کے تحت اللہ ورلڈ کے ٹاپ وان پرسنٹ میں میں شمار ہوں گل کو دیکھتے ساتھ مجھے پتا ہے کہ یس وہ جو کر رہا تھا وہ ایکٹنگ نہیں ہے خاص طور پر جب کل اس کا ماسک اتارا گیا وہ ویڈیوز موجود ہیں وہ ایکٹنگ نہیں ہے کیونکہ وہ تو خاص اس کو دیکھا ہے باقی ویڈیوز اور جو شورٹس آئے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا لیکن کم از کم دمہ اس کو واقعی اور شدید تھا اور پیدا کیا گیا تھا سٹریس اور اس کی انزائیٹی کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں مجھے ایک بائی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کو ستارہ انتیاز ملنا تھا نہیں میں نے انکار کر دیا اس کی ایک ایک ایکسپٹنس فارم ہوتی ہے وہ میں نہیں بھرا اپنے انکار مجھے دو دفعہ دوزار دس میں بھی اوارڈ ہوا تھا اور اس وقت زرداری کے آگے میں سر نہیں جھکا سکتا تھا میں نے تب بھی انکار کیا تھا میں پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا فیلو ہوں جس میں ڈاکٹر قدیر خان ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے ڈاپ سائنٹیش شامل الحمدللہ میرا بھی نام اس میں آتا ہے لیکن میں ایسے لوگوں سے عزاز نہیں لینا چاہتا جو جیسے اب والے ستارہ انتیز اس وقت یوں بیچا گیا ہے لوگوں کو دیا گیا ہے تو اس کی عزت نہیں رہتی پھر اس سمغے کی آپ نے وہ لینے سے انکار کر دیا جی اگر عمران حان صاحب ہوتے تو آپ ان سے رسیب کرتے وہ تو ایک بہت بڑا عزاز ہوتا خیر دیتا پریزیڈنٹ ہے لیکن جو حالات ہیں کوئی پتہ نہیں آگے کون پریزیڈنٹ ہو پریزیڈنٹ دیتے ہیں اس حکومت میں انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ڈاکٹر عبدالقدیر ڈاکٹر عبدالسلام ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور آج یہ عمران حان کی کال پر ڈاکٹر شہبازگل کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ورلڈ کے نمبر ون یہ ڈاکٹر میں شامل ہوتا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شہبازگل کوئی ڈرامے نہیں کر رہا بلکل حقیقت ہے اور آج عمران حان کی کال پر اپنے وائیب کے ساتھ یہاں پہنچی ہے جی اسلام نے آپ بھی اپنے حضبینڈ کے ساتھ یہاں پہنچی ہے کیا کہنا جائیں گے خان کے ساتھ یک جہدی کے لیے ہیں اور بس ہم اس کے ساتھ ہیں بات نہیں ہو رہی بس ہم نے ایک باہت سچا آدمی ہمیں نظر آیا اور سارے مل کے چور اس کے حلاف ہو گئے کتی درہ ریش کر لیں گے تیس سال چالیس سال اس کے بعد جانا انہوں نے بھی اسی گھڑے میں ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ سب کچھ بھول چکے ہوئے ہیں کہ یہی بس پاور ہے یہی پیسہ ہے نہیں پھر اسی طرح یہ سانسوں کے لیے ان کی جان نکلے گی کہ کوئی مجھے سانس دلالے لیکن ان حرامزادوں کو سانس نہیں آئے گا یہ میرا یقین ہے رب کی ذات سب سے بڑی ہے اور وہ اسی دنیا میں ان کو سزا دے گا انشاءاللہ اور میں اور آپ دیکھیں گے میں نہ بھی ہوئی تو بیٹا آپ دیکھو گے مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو ظلموں ستم کیا تشدد کیا جسم کے مطلیف پارٹس پر 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 تشدد کیا گیا کیا کہنا چاہیں گی وہ عبران آن کا ایک ساتھ ہی ہے یہی اس کا قصور ہے اور تو کچھ نہیں اور ان کے ساتھ جو چور جکھے ساتھ میں شامل ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ساری قوم یہ لوٹ کے کھا گئے لوگ غریب سے غریب تر ہو گئے اور ان کے محل پر محل بنتے چلے گئے یہ کیا سمجھتے آپ نے آپ کو راب کی ساتھ سے بڑے تو نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں اگر ان کی لاتھی چھو ان کو جو رسی کھول دی گئی ہے تو کوئی بات نہیں وہ ٹائٹ کرنے میں دیر نہیں لگاتا سیکنڈز میں سانس بند ہو جاتا ہے اور پھر یہ اپنے میک اپ کرتی رہ جائے گی رام خور انشاءاللہ انشاءاللہ سار ہمیشہ جیت جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ